بجریز توتوں کے لیے بہترین ٹیمپریچر 25 سے لے کر 32 تک ہوتا ہے کیج کو گرمیوں میں ہوادار جگہ پر رکھیں بارشوں کے موسم میں حبس کی وجہ سے بجریز کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور اوپر سے اگر مچھر بھی کارٹ لیں تو بیماری زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اس لیے بجریز کے کیج کو ایسی جگہ رکھیں جہاں حبس نہ بنیں بجریز کے لیے گرمیوں میں نہانا بہت ضروری ہے آپ بجریز کے کیج میں پینے کا پانی الگ سے رکھیں اور نہانے کا پانی الگ سے رکھیں اگر آپ کے بجریز نہ نہاتے ہوں تو آپ نہانے والے برطن کے اوپر نیم کے پتے یا سفیدے کے پتے ڈال کر رکھ دیں تو وہ نہائیں گے بھی اور پتوں کے ساتھ کھیلیں گے بھی اور اگر کیج چھوٹا ہو جس میں آپ نہانے کا برطن نہیں رکھ سکتے تو شاور سے اپنے برس پر چھڑکاؤ لازمی کریں اور یاد رکھیں بجریز کو صبح اور دوپیر میں نلانا ہے شام اور رات کو نہیں اگر آپ نے بر چھت پر رکھے ہیں تو ائر کولر لازمی لگائیں دوپیر کے وقت اگر ائر کولر نہیں ہے تو صبح کے وقت پانی کا چھڑکاؤ کر کے پنکھا لگا دیں تاکہ بجریز کو گرمی نہ لگے اور نمی کا تناسب برقرار رہے اور بارشوں کے موسم میں واتر کولر ہرگز نہ لگائیں اگر لگائیں تو پانی نہ ڈالیں کیونکہ زیادہ نمی کی وجہ سے حبز بنے گا اور آپ کے برز بیمار ہو جائیں گے کوشش کریں برسات کے موسم میں صرف پنکھا لگا دیا کریں